اسلام علیکم معزز دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو سولر سسٹم کے حوالے سے گائیڈ کروں گا تو یہ آپ کو سولر پلیٹ نظر آ رہی ہے یہ تقریباً پچھلے سات آٹھ سال سے ہم سولر سسٹم یوز کر رہے ہیں جو ہمارے ایکسپیرینس ہیں وہ میں سارے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہو سکتا ہے کہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی بھی ہو جائے لیکن جب ساری معلومات دیں نہیں ہوں تو پھر اس میں ٹائم تو لگتا ہے تو دیکھیں یہ ایک سو پچاس وارٹ کی سولر پلیٹ ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو سولر پلیٹس ہیں پر یہ سٹینڈ کے اوپر لگی ہوئی ہیں جبکہ یہاں پر جو میں نے سولر پلیٹ لگائی ہوئی میں نے سٹینڈ کے اوپر نہیں لگائی ہوئی اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ پٹسن ہے پٹسن کی بوری ہے بوری کے اندر کچھ اینٹیں ایک لائن میں رکھی ہوئی ہیں اور یہ جو ہے تار سے اس پلیٹ کو باندھیا گیا اب اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے کہ سٹینڈ بھی تین چار ہزار سے نیچے تو اچھے سٹینڈ نہیں مناتے وہ تو ہم خواہ مخائطنے پیسے برباد کر لیتے پھر ہمارے وہ چیز جو بجٹس اوبر ہو جاتی ہے تو جبکہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا جو کچھ بھی نہیں کیا گیا اینٹیں کچھ لے لیں آپ پلاسٹک کی بوت لیں لے کر ان کے اندر پانی بھر لیں یہ جو کوپ پیپسی وغیرہ کی ہوتی ہیں وہ اس کے اندر رکھ لیں مٹی اس کے اندر رکھ لیں کچھ بھی رکھ لیں تو آپ نے مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ ایک وزن بنانا ہے صرف وزن بنانا ہے اس سے اس کو باندھ دیں اور آپ کو پلیٹیں وغیرہ یا اور آپ کو سٹینڈ وغیرہ بنانے کی کوئی بھی ضرورت ہے نہیں ہے تو یہ اس کی تار جو ہے نیچے جا رہی ہے یہ تو ہمارا سولر پلیٹ کا تارف تھا یہاں پر آپ مشرق میں دیکھیں تو یہاں پر سورج اپنے آبوت آپ کے ساتھ چمک رہا ہے تو ایسے ہی ہے وزن آپ نے بنانا چاہے آپ مٹی سے بنانا لو اینٹو سے بنانا لو پروڈے سے بنانا لو کسی بھی چیز سے بنانا لو اس کے ساتھ پھر تار سے اس کو باندھ دینا ہے چلیے اب ہم نیچے جا کر اپنا سسٹم دیکھتے ہیں یہ ناظرین اگر ہم نیچے دیکھیں تو یہ ست سے پہلے ہمارا سولر چارج کنٹرولر لگا ہوا ہے یہ سولر چارج کنٹرولر یہ جو ہم پہری پلیٹ کی تارے تھی ڈریکٹ اس کنٹرولر کے اندر آ رہی ہیں ہماری تارے جو ہیں ڈریکٹ دو تارے جو تھیں پلیٹ سے اس کنٹرولر کے اندر آ رہی ہیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ بنا ہوئے سولر پلیٹ کا نشان یوں پر سورج چمک رہا ہے تو یہاں سے یہ جو گرانٹ ہے سیدھا بیٹری کے اندر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے ٹپ ٹپ کر رہی اس کا مطلب ہے کہ گرانٹ جو ہے اس کے بیٹری کے اندر آ رہا ہے سمائل کا نشان ہے کہ بیٹری بہت اچھی کنڈیشن میں ہے جب یہ بیٹری اس کی سٹیٹ اچھی نہیں ہوگی تب یہ جو نشان ہے چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ آوٹ پٹ ہے یہ بیٹری کا نشان کا مطلب ہے کہ بیٹری سے آگے گرانٹ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا بیٹری سے آگے گرانٹ کوئی بھی چیز کوئی بھی ڈی سی آلات نہیں چل رہے اس کا مطلب ہے کہ بیٹری سکرانٹ ڈرین نہیں ہو رہا ٹھیک ہے جی سولر پلیٹ سکرانٹ بیٹری کے اندر آ رہا ہے لیکن آگے نہیں جا رہا تو یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ بیٹری کے کتنے سیل ہیں جیسے جیسے اب یوز کرتا جاؤں گے سیل کام ہوتا جائیں گے اور تیرہ اشاریہ چھ سات چھ سات وولٹیج کو جو فل چارج بیٹری ہوتی ہے اس کے وولٹیج اتنی ہی ہوتی ہے تو یہ اس کے اوپر جو ہے یہ ٹمپریچر کنٹرولر ہے اگر کسی طریقے سے ٹمپریچر بہت زیادہ انکریز ہو جائے تو پھر اس ڈوائز کو پتا آنا چاہیے کہ کتنا ٹمپریچر ہو چکا ہے دوستو یہ جو کنٹرولر ہے یہ تیس امپیر کا کنٹرولر ہے عمومی طور پر اتنے چھوٹے سسٹم کے ساتھ ہمارا داس امپیر کا کنٹرولر بھی کافی تھا لیکن کنٹرولر کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا بیس امپیر کا بھی آپ لے سکتے ہو لیکن تیس امپیر کا جو ہے وہ کافی پاور فل ہوتا ہے چونکہ ایسا ہے کہ سولر کنٹرولر جو ہے کمین چیز ہے تو اس لیے آپ نے زیادہ سے زیادہ یہاں پر دیکھئے سی ایم تیس چوبیس زیادہ لکھا ہے تو یہ تیس امپیر کا کنٹرولر ہے تو یہ تقریبا پندرہ سو روپے کا آپ کو مل جائے گا اس کے بعد اگر آپ یہ یہ تارے میں نے کہا تھا کہ ڈائریکٹ جو ہے اس کے اندر جا رہی ہے تو اس کے بعد اگر آپ دوسری تار پر غور کریں اس کے بعد پھر دو پوائنٹ ہیں ان دو پوائنٹ کو چھوڑ دیں اس کے بعد اگلے پھر دو پوائنٹ ہے جمع اور نفی لکھا ہوئے یہ بیٹری کے ٹھیک ہے یہ دونوں ہی تاریں جو ہیں جمع والی بیٹری کے پوزٹیو میں اور یہ جو نفی والی ہے یہ بیٹری کے نیگٹیو میں آئی ہوئی ہے تو یہاں پر اگر بیٹری بھی آپ دیکھئے بہت بڑی بیٹری کوئی نہیں ہے یہ تقریباً صرف 35 ایم ای ایچ کی بیٹری بارہ ونٹ کے بڑھ کالٹی اس کے اچھی ہے ایجی ایس کی ہے تو میرا معزوز دوستوں کی بات کرنا ہے مقصد یہ کہ بہت بڑی بیٹری بھی آپ یوز نہ کرو تو درمیانی سے بھی آپ کر لو تو اس کا کوئی بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دو پوائنٹ کا آپ کو پتہ چل گئے یہ بیٹری کے ساتھ کنیکٹ ہو تو اس کے بعد جو دو پوائنٹ بعد والے آخری ہیں ان کا میں بتاتا ہوں یہ آوٹ پوٹ ہے یہ آوٹ پوٹ ہے مطلب کہ جو بھی کرنٹ آپ اس سے پلیٹ سے یوز کریں گے وہ ان دو پوائنٹ کے ذریعے کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہم ٹریکٹر بہیں ہم بیٹری سے کیوں نہیں یوز کر سکتے کرنٹ بیٹری بھی تو چارج ہے یہاں سے ہی کیوں کریں گے تو اس کا فائدہ صرف یہ ہے کہ ویسے بیٹری سے آپ جیسے جیسے کرنٹ یوز کرتے جائے کام ہوتے جائے کہ چاہے پانچ تین دو ولٹ چاہے اب اس کو بیٹری کو ڈیڈ کر دو بیٹری کرنٹ آپ کو دیتی جائے گی جبکہ یہاں سے یہ مسئلہ ہے کہ جب دس ولٹ سے ولٹ نیچے ہوگی تو یہ جو ہے کنٹرولر بیٹری سے کرنٹ دینا بند کر دے گا آپ کی جو اوٹ پوٹ ہے وہ بند کر دے گا اس کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے اب اس کا فائدہ تو یہ ہے کہ جب دس ولٹ سے ولٹ نیچے جاتی ہے تو یہ بند کر دیتا کرنٹ اس سے جیسے ہماری بیٹری ڈسچارج نہیں ہوتی بیٹری کی جو لائف ہے وہ زیادہ آ جاتی ہے بہت عرصہ چلتی ہے بیٹری کیونکہ بیٹری کو جب آپ ڈسچارج کرتے ہیں اس کے بعد آپ چارج کرتے ہیں اس کی عمر کافی کام آ جاتی ہے اب اس کا نقصان یہ ہے کہ آدھی رات کو جو ہے جب ہمیں بہت زیادہ بجلی پنکھے کی ضرورت ہو تو یہ جو ہے بیٹری ابھی کچھ اس میں سکت ہوتی ہے داس ولٹ پہ بیٹری ہوتی ہے تو اس کا کرنٹ بند کر دیتا ہے اس کے جیسے پھر مچھر آ جاتا پھر ہم کہتے ہیں ڈریکٹی لگانی تھی چاہے بیٹری ڈیڈ ہوتی ہے تو وہ اب اس وقت مچھر سے ہماری برداشت سے باہر ہے تو یہ اس کا ہے تھوڑا سا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے اس کے بعد آپ نیچے یہاں پر غور کرو تو یہاں پر ایک ریگولر بجلی سے چلنے والے جو بورڈ ہیں وہ لگائے گئے ہیں یہ اس کی تارے ہیں بہت ساری یہ کنیکشن جا رہے ہیں آ رہے ہیں اس کا بھی آپ کو بتاتا ہوں اب ایک دو اور تین تین پلگ لگے ہوئے ہیں تو اس کے ایک طرف پوزٹیو ایک طرف نیکٹیو اوپر پوزٹیو لکھا ہوا نیکٹیو میں نے لکھا ہی نہیں ہو تو اس کا دوستہ فائدہ یہ ہے کہ میں آم جو بجلی سے چلنے والے جتنے بھی شو پلگ ہیں وہ ہی یوز کر لیتا ہوں تو ان شو پلگ کے اوپر بھی میں نے پوزٹیو ایکٹیو لکھا ہوا ہے آب میں تینوں کا آپ کو بتاتا دیتا ہوں یہ جو ہے یہ کنیکٹ ہے سولر کے آٹ پوٹ سے یہ جو ہے یہ بھی کنیکٹ ہے سولر کے آٹ پوٹ سے اور یہ جو تیسرا جیک ہے نا یہ غور کیجئے گا یہ جو تیسرا جیک ہے یہ لگا تو ان کے اندر ہی ہے لیکن اس کا کنیکشن جو ہے وہ ڈائریکٹ سولر پلیٹ سے ہے ٹھیک ہے اس کا کنیکشن یہاں سے ڈائریکٹ سولر پلیٹ سے ہے جو سولر پلیٹ سے تار آ رہی ہے یہاں پر اس کے اوپر ڈائریکٹ یہ لگا دیا گیا ہے اور یہ جو دو ہیں یہ پراپرلی جیسے ہونے چاہیے تھا اس کے اوٹ پوٹ اس سے کریکٹ ہے اب اس پر میں نے کیا کہہ لگایا ہوئے آپ کو آلات میں دکھاتا ہوں یہاں پر کون کون سے موجود ہیں یہاں پر نمبر ایک پنکھا موجود ہے ائرکولر اس کے بعد ایک چھوٹا سا پنکھا ہے اس کی اگر سے دیکھنے میں چھوٹا لسکنی ہوا بھی بہت تیزا اور تیسرا جو ہے ایک چارجر موجود ہے یہاں پر تین الیکٹریس ڈی سی سے چلنے والے آلات موجود ہیں ایک ائرکولر ایک پنکھا اور ایک چارجر اب یہ جو ہے میرے ائرکولر کا سوچ ہے چونکہ ائرکولر کو بیٹری کو اوپر چلانا ہی نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ ائرکولر تو چلے ڈریکٹی میرا تو یہاں پر میں اس کا سوچ لگا دیتا ہوں اس کے بعد یہ ہے سوچ میرے پنکھے کا یہ جو پنکھا آپ نے ابھی دیکھا ہے اس کا میں لگا دیتا ہوں پلیٹ کے اوپر کیونکہ میں نے رات کو ہی چلانا ہوتا رات کو میں نے کولر نہیں چلانا ہوتا اس لئے میں نے اس کو بیٹری کو اوپر کیا یعنی ڈریکٹی پلیٹ کو اوپر کر دیا ٹھیک ہے اب تیسرا ہے میرے چارجر کا سوچ یہ میں یہاں پر لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب ناظرین یہ ہمارا چارجر اس کا بٹھان دباتے ہیں تو یہ دیکھیں اشارہ جال پڑا یہاں سے اس کے اوپر ہم یو ایس بی لگا کر چارج کر سکتے ہیں تو یہ جو پنکھا ہے اس کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں بیڈ سوچ لگا ہوا ہے یہ بھی کافی اچھے حوالے ہیں اب آئیں ائر کولر کیو پر یہ بھی ابھی اتنی سپیڈ سے نہیں چل رہا سلو چل رہا اس کا مدلہ چونکہ یہ سولر پلیٹ پر ڈریکٹ ہے ابھی دھوپ نہیں نکلی پوری تو اس لئے یہ اتنی سپیڈ سے نہیں چل رہا تو دوستو اب یہ جو پنکھا ہمیں نے چھوٹا آپ کو بتایا ہے نا یہ ایسا ہے کہ ہمارے گرر میں چھوٹے بچے ہیں تو ہم تو رات کو برداشت کر لیتے ہیں تو وہ برداشت نہیں کرتے تو ان کے لیے یہ بیٹری ہے اور یہ پنکھا ہے یہ رات کو چل جاتے ہیں ان کی ہوا اچھی خاصی ہے میرے خیال سے دو چار پائی گو پر پہنچ جاتی ہے یہ جو چھوٹے والا پنکھا آپ دیکھ رہے ہو یہ آ جاتا ہے حد کے لیے ایک ہزار رپے کا لیکن آپ اس کے نیچے دیکھو تو یہ سٹینڈ اس کا میں نے خود بنایا ہوا ہے اس کا سٹینڈ پیچھے سے چھوٹا سا آتا ہے وہ اتنا پروپر نہیں ہوتا تو یہ سٹینڈ اس کا میں نے خود بنایا اس کی بھی ہوا بہت ہی تیز ہوا ہے چونکہ دوسرا آپ دیکھئے گا کہ جب بھی آپ پنکھا لے تو اس طرح کے جو ہوتے ہیں اس کے فیدر وہ آپ نے لینے ہیں جو اور طرح کہ ہوں بڑے بڑے ہوتے ہیں اتنے اتنے بڑے پار ہوتے وہ ہوا نہیں دیتے تو پار چھوٹے ہونے چاہیے پتلے ہونے چاہیے اور زیادہ نہ جائیں اس طرح کے پارک حوال آپ اگر ملے تو میرا یہ بہت زیادہ اس میں ایکسپیرینسز کی ہوا بہت تیز ہوتی تو اتنے اتنے بڑے پار والے ہوتے ہیں ان کی ہوا ہوتی ہیں ان چلتے بھی سلو ہیں یہ جو کولر ہے یہ اس کا پلیٹ کے اس کا بیٹری کے ساتھ کوئی کنیکشن ہی نہیں سیریس ہے یہ ڈریکٹ پلیٹ سے کرنٹ لے کر چل رہا ہے تاکہ ہماری بیٹری فل ہی رہے بیٹری کے ساتھ کوئی کنیکشن بیٹری جو ہماری سولر پلیٹ اس کے اندر اتنا کرنٹ ہوتا ہے کہ وہ بیٹری کو بھی چارٹ کر سکتے اور اس کو بھی ساتھ چلا سکتی ہے ٹھیک ہے جی اس کا کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے ڈریکٹ جو پلیٹ سولر پلیٹ سے جو کرنٹ آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی اس کی تاریں لگی ہوئیں اگرچہ اس کا پلگ ادھر ہی ہے اب تیسری چیز آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر آپ گوھر کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے گھر یہ بلیلی سے چلنے والا بلب چلا ہوا یہاں پر بورڈ کے اندر ایک اور بلب لگا ہوا ہے تو اس طرف اس کے بٹن ہے یہ روشن ہو گئے یہ سولر سے چلنے والا بلب ہے اس طرح سے ہمارے گھر کے اندر جو ہیں جتنے بھی ہمارے الیکٹریسٹی کے آلات ہیں وہ سارے کے سارے تقریباً اس میں سے لائٹنگ پنکھے اور چارجر یہ جو ہیں یہ سولر سے چلنے والے ہمارے پاس موجود ہیں یہ میں نے بند کر دیا تو محضرت دوست میں میں نے آپ کو گائیڈ کرنے کے لئے یہ سارے چیزیں دکھائیں میرا خیال ہے کہ آپ کے لئے یہ ویڈیو کچھ نہ کچھ ہے ہیلپفل ثابت ہوگی میں آپ کو مزید اس کا نقشہ جو ہے وہ بھی سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید پہتا لگ سکے بہت ہی شکریہ دیکھنے کا دوستو سولر پلیٹ کے کنیکشنز کو ہم یہاں پر سمجھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر دیکھیں یہ ہماری سولر پلیٹ ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ہماری بیٹری ہے سولر پلیٹ اور ہماری بیٹری اور یہ ہمارا چارج کنٹرولر ہے تینوں چیزیں آگئیں اب سب سے پہلے آپ تارے دیکھیں پلیٹ میں سے نکلیں گی اور سیدھی چلے جائیں گی سولر چارج کنٹرولر کے اندر سولر چارج کنٹرولر کے اندر تارے چلے گی یہاں سے پھر تارے نکلیں گی اور سیدھی بیٹری کے اندر ٹھیک ہے جی اب یہ جو پلیٹ ہے اسی بیٹر چارج ہو رہی ہے اور یہ درمیان میں کنٹرول کر رہا ہے تاکہ بیٹر اوور چارج نہ ہو جائے اور یہ ہمارا کولر ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اور یہ جو تارے ہیں یہاں سے سولر فلیٹ سے ڈائریکٹ تارے کولر کے اندر جا رہے ہیں ان چیزوں کے ساتھ کولر کا کنیکشن نہیں ہے اس کے بعد دیکھئے یہ ہمارا پنکھا ہے اور یہ بلب جو میں نے آپ کو دکھائے تھے اور یہاں سے اس کی آوٹ پوٹ سے ڈائریکٹ تارے جو ہیں ان بلبوں کے اندر جا رہی ہیں اب کنٹرول کیا کرے گا جب اس بیٹری کے ولٹیج ڈراب ہوگی تو یہ یہاں سے کرنٹ ان دونوں کا بند کر دے گا جبکہ یہ جو ہے یہ دینے دن کے لیے کولر چلتا رہے گا اس کا ان چیزوں پر کوئی اثر نہیں ہے شکریہ